آج کا دن ہر صورت ایک نئی تاریخ رکم کرنے کے لیے جا رہا ہے چاہے ہم میچ جیتے ہیں یا میچ ہارتے ہیں اگر ہم میچ جیتے ہیں تو ہم ورلڈ کپ میں ایک زبردست کم بیک کریں گے بھارت کو ہرا کے جو کہ آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے بھارت اس وقت دنیا کی بہترین ٹیم ہے تو ان کو ہرا نہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا اور اگر ہم ہرا دیتے ہیں تو زبردست قسم کا کم بیک ہوگا اور اللہ نہ کرے اگر ہم بھارت سے ہار جاتے ہیں تو یاد رکھئے گا اگلے ورلڈ کپ کے لیے ہمیں ایک راؤنڈ کھیلنا ہوگا جس کو کولیفائی راؤنڈ کہتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا اب آج کے میچ کے لیے دو خبریں آ رہی ہیں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اماد وسیم ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ منیجمنٹ کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے یہ والا میچ اماد وسیم کو کھلا دیں اور اس کے بعد اماد وسیم کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا اور دوسری خبر یہ ہے کہ سائم آیوب کی انٹری واپس ٹیم کے اندر ہو سکتی ہے آزم خان صاحب جو ہیں ان کو بٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلے میچ میں ایک تو وہ پہلی بول پہ آؤٹ ہو گئے اور دوسرا بات میں اندر سے خبریں آئی ہیں کہ ان کو جاتے ہوئے کسی نے کچھ کہہ دیا اور انہوں نے بہت گھسا کیا کیپنگ انہوں نے نہیں کی فیلنگ بھی زیادہ نہیں کی بعد میں دوسرا خلاڑی باہر سے آ گیا اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو پلیئر ہیں دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جن پر ہمیں خود بھی گھورہ فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پلیئر وہاں پر گئے ہوئے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ساری کی ساری جو اٹنشن ہے نا وہ ورلڈ کپ کے اوپر ہونی چاہیے آپ دیکھ لیں کولی کی ویڈیوز آ رہی ہیں کسی نے بنائی ہوئی ہے کولی جم جا رہا ہے اس کو پتا ہے بھئی میں نے میچ کھیلنا ہے اور ہمارے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں ہمارے کھلاڑی بھئی ڈینر کے اندر مصروف ہے خوابے چر رہے ہیں اور سیٹ کھا کے خوابے چر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے ہم یو ایسے سے میچ ہار جاتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ کرنا یا پھر پچیس پچیس ڈولر لینے ہیں تصویریں کھچوانے کے کرنا کیا ہم نے اور دوسرا پاکستان جیسا ملک میرا خیال ہے کہ جیسے مسال کے طور پر ہمارے چیئرمن پی سی بھی ہیں محسن نکوی صاحب وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے بھائی وہ چیئرمن پی سی بھی ہیں وہ ہمارے وزیر داخلہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو چیف سیلیکٹر صاحب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے سارا کچھ ہے اب مصبع الحق جیسا بندہ یہ بول پڑا ہے کہ ٹیم میں جو ہے نا وہ کبھی کچھ ادھر ہو رہا ہے کبھی کچھ ادھر ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی پچھلے کئی مہینوں سے چیزیں جو ہے وہ گڑ بڑ ہیں اور جب یہ چیزیں گڑ بڑ ہوتی ہیں نا تو اس کا سارے کا سارا امپیکٹ آپ کے پلئیرز کے اوپر آتا ہے کل جب بابر آزم نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس کی تھی یہ یو ایس اے سے ہارنے کے بعد تو آپ نے دیکھنا تھا کہ اس بندے کی شکل کیسی تھی کس طرح کے فیس ایکسپریشن تھے اس کے جو لوگ چیرے کو پڑ سکتے ہیں وہ بہت خوبی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ بندے کا اندر اس کے چیرے کے اوپر کب آتا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے اور کتنی ٹینشن ہے اس بندے کو کیونکہ وہ ایک بیسے تو ہم پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں آئرلینڈ سے ہارے ہوئے ہیں زمبابی سے ہارے ہوئے ہیں اور بھی بڑے اپسٹ جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں لیکن یہ والا جو اپسٹ ہے نا یہ بلکل سمجھ سے واہر تھا مطلب ایک ایسی ٹیم جو پرفیشنل نہیں ہیں ان کے لڑکے جو ہیں وہ کسی اور پرفیشن سے وابستہ ہیں کوئی اوبر چلاتا ہے کوئی ٹرک ڈرائیور ہے کوئی سوفٹر انجینئر ہے اور وہ پارٹ ٹیم کرکٹ کھیلتے ہیں اور آ کر وہ ہمیں ہراکر چلے جاتے ہیں اور یہ بھی بات نہیں ہے کہہ راکر چلے جاتے ہیں بھائی انہوں نے پورے میچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ میچ پاکستان جھیت رہا ہے وہ پورے میچ میں وہ ہمارے اوپر تھے ہم ان کے نیچے تھے ٹھیک ہے آپ ان کی بولنگ دیکھ لیں آپ ان کی بیٹنگ دیکھ لیں اور آپ ان کی فیلڈنگ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے ہر شعبے میں وہ ڈومینٹ کر رہے تھے ہم پیچھے تھے ہم نیچے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زبردست قسم کی بولنگ ہے ہمارے پاس شہین ہے ہمارے پاس نسیم ہے ہمارے پاس روف ہے ہمارے پاس محمد عمر ہے اور ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ آخری آور محمد عمر کو کیوں دیا تھا اور یہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی جب ہمارے دو بیٹسمن کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں دو بیٹرز جا رہے ہیں ایک فخر زمان جتنی پیس کے ساتھ بول ہے اس کو بہت اچھا کھیلتا ہے اور آپ پھر بھی اس کو نون سٹریکر اینڈ کے اوپر کھڑا رکھتے ہیں اس کو آپ فیس نہیں کرواتے ہیں یہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کیا گیا تو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ چیزیں ٹیم میں اس طریقے سے نہ چل رہی ہوں جس طریقے سے بابر آزم چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے سیدھے سیدھے ڈریکٹ لی ہمارے وزیر داکلہ ہیں اور ایکس ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے سیاسدان ہے قسم کے ٹھیک ہے چیئرمن پی سی بی ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اس کھیل کے بارے میں پتا ہو جو اس کے بارے میں جانتا ہے آپ تھوڑا سا کمپیریزن نکال کر دیکھ لیں کہ جس وقت ترمیز راجہ تھے جتنی دیر وہ رہے تب ہماری کرکر ٹیم کہاں پر تھی ہم نے کون کون سے میچ جیتے ایک مط بنی ہوئی تھی کہ جو مرضی ہو جائے پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرائی نہیں سکتا پاکستان نے ہرا دیا تھا اور اسی بابر آزم کی کیپٹنسی میں ہم نے ہرایا لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر ہم نے پی ایس ایل کھیلا ہم نے ورلڈ کپ بھی کھیلا ورلڈ کپ سے پہلے ہم نے ایشیا کپ کھیلا پھر ہم نے اوپر نیچے سیریز کھیلنی ہم آئرلینڈ کے ساتھ کھیلے ہم نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلے ہم انگلینڈ یعنی کہ ٹیم آپ کی پچھلے تقریباً سال ڈیٹ سے لگاتر کھیلتی آ رہی ہے آپ بیٹھے نہیں ہوئے لیکن پھر بھی پرفارمنس دیکھنے پرفارمنس ہماری زیرو وطب نیوزیلینڈ کے بچوں سے ہم ہار رہے ہیں اس کے بعد آئرلینڈ سے ہم ہار رہے ہیں انگلینڈ والوں نے تو ہمیں سیدھا ہو کے کھڑے نہیں ہونے دیا اور ورلڈ کپ کا اوپننگ میچ جو کہ یو ایس اے کے خلاف تھا اور لوگوں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ بھئی یہ کوئی پڑھنا جائے گیم پڑھ گئی وہ اچھی خاصی ہمارے سارا پڑھ گئی ہے برحال بیسٹ وشیس فور پاکستان ٹیم دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے اور جو بھی ہوگا ہمارے سامنے ہوگا اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے ضرور سیکھنا چاہیے لیکن جو بڑے بڑے بھنڈ مارے جاتے ہیں وہ نہیں مارنا چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ با